انشاءاللہ یہ صبح کی مجلس کا آخری حصہ مفتی احمد اللہ نصار صاحب دالوں رشیدیہ کے ذمہ دار بیس پچیس کتابوں کے مصنف یہاں کے مشہور مسجد کے خطیب اور مکاتب کے موضوع پر بہت ہی فکر مند رکھنے والی شخصیت ہے وہ اس موضوع پر بات کریں گے سڑھے بارہ تک ہی مجلس ہوگی اس کے بعد قیلولہ اور ضروریات کیلئے وقت دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے موضوع کا عنوان ہے مکاتب استحکام مختلف تجربات مکاتب اقسام مختلف تجربات اور استحکام کے طریقے چونکہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ہر شخص کو ہر گاؤں شہر میں پھر دوبارہ پڑھانے کے لئے مدرسہ نہیں ملتا اور مدارس سے زیادہ اس وقت امت کو مکاتب کی ضرورت ہے مکتب کی تعلیم مسلمان نسل کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے بقول حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کے موجودہ دور کا جہاد ہے اور وقت کا ہتیار ہے اخلاص کے ساتھ نورانی قائدہ اور ناظرہ پڑھانے والا استاز بغیر اخلاص کے جامعہ میں پڑھانے والے استاز سے بہتر ہو سکتا ہے اخلاص سے پڑھایا جانے والا قائدہ جنت میں لے جائے گا جبکہ ریاکاری سے پڑھائی جانے والی بخاری بھی پگڑ کا سبب بن سکتی ہے خدمت دین کی جو صورت بھی میسر ہو اسے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے گاڑی کا ہر پرزہ اپنی جگہ پر قیمتی ہوتا ہے جس چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھایا جائے دنیا کی مہنگی گاڑیوں اور بنگلوں سے بھی زیادہ مقدس ہوتی ہے اس لیے مکتب کی خدمت کے بارے میں کبھی کم تری کا احساس نہیں ہونا چاہیے یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے ادارے ہیں مدارس ہیں اسکولوں کے اندر بھی دینی تعلیم کا ایک سیلبرس رکھا جاتا ہے اب مکاتب کی کیا ضرورت ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے دینی تعلیم مدارس میں ہو یا اسکولوں میں ہو بہر صورت مکتب ہی کے ذریعے سے مدارس کو بھی طلبہ ملتے ہیں مساجد کو بھی مسلی ملتے ہیں جس مسجد میں مکتب نہ چلتا ہو وہ مسجد بانج اور بے فیض ہونے کے حکم میں ہو جائے گی اگلی نسل مسلی اس مسجد کو نہیں ملیں گے بچپن کے مکتب کے طلبہ بڑے ہونے کے بعد اس مسجد کے مسلی ہوتے ہیں بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکتب میں پڑھانے والے استاذ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آگے ترتیب سے ہر ذمہ داری کی وضاحت کی جائے گی ہمارے مدارس میں اور مکاتب میں ایک بڑی شبیح جو خراب ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کیے ہے کہ اسکول میں آنے والے بچے کے لیے ٹیچر بڑی ہی محبت کے ساتھ چاکلیٹ سے اچھے القاب سے پیار محبت سے استقبال کرتی ہے اور ادھر مکتب اور مدرسے کے استاذ لال رمال اڑ کر چھڑی ہاتھ میں لے کر آنے والوں کے پھٹائی کر کے داخلہ دیتے ہوں تو یہ شبیح خود بگاڑ دیتی ہے مکتب کے بچوں کو نسل کے بچوں کو دینی درستگاہوں سے بیدکا دیتی ہے جس طرح ہم اپنی اولاد کو مار کر پڑھانا نہیں چاہتے ہیں دوسروں کی اولاد کے بارے میں بھی وہی سوچنا چاہیے مکتب کو مثالی بنانے کے لیے استاذ کو مثالی بننا پڑتا ہے مکتب کو مثالی بنانے کے لیے طلبہ کو بدلنا نہیں پڑتا ہے جہاں تک جس مکتب کی بھی ناکامی کی اجوہات دیکھی گئی ہیں وہاں طلبہ کی یا عوام کی لاپرواہی نہیں ہوئی ہے پڑھانے والے استاذ کی اور طریق تدریس کی لاپرواہی کی وجہ سے مکتب ناکام ہوتا ہے مکتب کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے خوران کی خدمت کرتے ہوئے آدمی دنیا سے چلا جائے یہ بہتر ہے آدمی کسی دنیاوی یا مال اور دولت کمانے کی مصروفیت میں انتقال ہونے کے مقابلے میں ضرورتیں جب اللہ تعالیٰ کافروں کی پوری کر دیتے ہیں تو مکتب پڑھانے والے خادم کی بھی پوری کر دیں گے نیت درست ہونا چاہیے ہمارے گجرات کے ایک بڑے عالم دین ہے حضرت مفتی محمود صاحب باڑولی دامت برکاتہم ان کی کتاب ہے خدبات مکاتب بہت سے حضرات نے دیکھا بھی ہوگا حضرت کے والد ہیں مونہ سلیمان صاحب انتقال کر گئے پچاس سال تک وہ مکتب پڑھاتے رہے ہیں انتقال کے وقت جب مفتی صاحب کو خبر پہنچی اپنا گھنٹا چھوڑ کر گھر پہ آئے حضرت والد صاحب کا آخری وقت تھا تو جیسے ہی والد صاحب کی مونہ سلیمان صاحب کی بے ہوشی سے ہوش آیا تو فوراں گھڑی کی طرف اس حالت میں بھی دیکھ کر یہ فرمانے لگے تمہارا تو اس وقت تفسیر کا گھنٹا ہے تم یہاں پر کیسے آگئے میرا تو جی کرتا ہے کہ میری موت کے وقت میں باڑولی میں بچوں کو نازرہ پڑھاتے ہوئے رہوں اور تم دھابیل میں مدرسے میں تفسیر پڑھاتے ہوئے رہو ان کے متعلق لکھا ہے کہ اگر کوئی مکتب کا بچہ بھی غیر حاضر ہو جاتا تو بڑاپے کی عمر میں بھی پیدل اس بچے کے گھر جا کر بچے کو تیار کر کے مکتب کو لائے کرتے تھے میاں جی نور محمد نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے شیخ ہیں تیس سال کسی ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی آخر عمر تک بھی مکتب ہی کی خدمت کرتے رہے ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ جس جگہ بیٹھ کر مکتب پڑھایا کرتے تھے آج بھی وہاں سے خوشبو آتی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو سو نمبری نہیں بنانا چاہیے کہ میں سو فیصد بن بنایا ہوا ہوں اب مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اکابر کے تجربات سے مستغنی بن کر جینا بڑے خیر اور تجربات سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالی حدود شرع کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے دے تو پھر اللہ کی مدد اور نسرت ساتھ ہو جائے لوگوں سے امید لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اگر حدود شرع کی ریایت کے بغیر نسرت الہی کے بغیر کام ہو بھی جائے تو بھی آدمی نتیجے کے لحاظ سے ناکام ہی رہتا ہے ترقی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آدمی شکایت چھوڑ دے اپنے کسی بھی علاقے کے پرانے کے بڑے کے عوام کی شکایت چھوڑ دے محرومی کے مزاج سے نکل جائے تو پھر آدمی اپنے حساب سے کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے درسگاہ میں استاس کی غفلت ایسی ہی ہے جیسے گاڑی چلاتے وقت ڈریور کی غفلت وہاں جان جائے گی یہاں بچے کا دین برباد ہوگا جو بچے مکتب میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ اس وقت بچے ہیں لیکن کل کے وہ قوم کے رہبر ہیں شریعت کے مکلف ہیں ان کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ان کے بچپن کی حفاظت کرنی چاہیے مکتب میں منتظم معلم متعلم اور معاون یہ چار ہوتے ہیں چاروں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اگر ایک دوسرے کی تحقیر کی جائے گی تو پھر ایک دوسرے کے خیر سے محروم ہوتے ہیں صحبت سے سیکھیں یا نصیحت سے سیکھیں تجربہ کار سے سیکھیں یا تجربہ کر کے سیکھیں سالوں کا تجربہ لمحوں میں لے لیں یا تجربہ کار بننے کے لئے سالوں لگا دیں راستہ تلاش کرتے ہوئے منزل پر پہنچیں یا رہبرک سے پوچھ کر منزل پر پہنچیں غور کر لیں کونسا کام آسان ہے اور زود فائدہ مند ہے اور تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے تعلیم کے دو طریقے ہیں ایک حاکیمانہ دوسرا حاکیمانہ ان دونوں میں زیادہ مفید طریقہ حاکیمانہ طریقہ ہے حاکیمانہ طریقہ نہیں ہے مکتب کے سلسلے میں بنیادی جو باتیں ہیں ایک تو قیام اور استحکام سے متعلق دوسرا ہے منظم اور معصر بنانے سے متعلق وہ نمبر وار آگے بیان کیے جائیں گے اس سے پہلے جو تمہیدی گفتگو ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو پڑھانا سیکھنا چاہیے پڑھنا الگ چیز ہے پڑھانا الگ چیز ہے پڑھانا سیکھنا یہ مستقل کام ہے تاجب نہیں ہوتا کہ شابان تک جو شخص سامنے کی تپائی پر تھا شوال میں وہ استاز کی تپائی پر بٹھا ہے دو مہنے کے فاصلے میں تعلیب علم سے استاز بن گیا ہے تعلیب علم بننا تو سیکھا ہوگا لیکن استاز بننا کہاں سے سیکھا ہے دوسرے اسکولوں وغیرہ میں ٹیچر ٹریننگ کے وغیر اسے نرسری پڑھانے کے لئے بھی نہیں دیا جاتا ہے فش کلاس پڑھانے کے لئے بھی نہیں دیا جاتا ہے اسے جاپ نہیں ملتی ہے اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کو اپنی حقارت سمجھی جاتی ہے حضرت مونا احمد خان پوری صاحب مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ یہ خیال غلط ہے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ جو فن جو کتاب مجھے نہیں آتی ہے میں اسے پڑھا لوں گا تو چند سال میں وہ فن بھی مجھے آ جائے گا یہ امت کے حق میں خیانت ہے جو فن آتا ہو اسی کو پڑھانا چاہیے نہیں آتا ہو تو پہلے سیکھ لینا چاہیے پھر پڑھانا چاہیے بچوں کو تختہ مشک بنانا درست نہیں ہے ایک سبق عاموس واقعہ حال میں پڑھنے کو ملا نوکیا کمپنی جب بکنے لگی تو مایکرو ساف کمپنی اسے خریدنے کے لیے جب میٹنگ ہوئی تو بیچنے کے بعد پریس کانفرنس کے دوران نوکیا کے سی اے او نے تخریر کا اختتام اس جملے پر کیا ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم ہار گئے ہم نے کچھ غلط نہیں کیا پھر بھی ہم ہار گئے یہ بول کر وہ رونے لگا پوری منجمنٹ ٹیم اس کے ساتھ رونے لگی وجہ کیا ہے دنیا جس تیزی سے بدل رہی تھی ہم وہ سیکھنے سے محروم ہو گئے نوکیا میں وہ آپشنس نہیں آ رہے تھے جو سامسنگ میں آ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا اور یہ پیچھے رہ گیا حالانکہ مضبوطی کے لحاظ سے وہی فون شمار کیا جاتا تھا تبدیلی جو آ رہی تھی وہ ہم سیکھنے سے محروم رہے نہیں سیکھ سکے جس کی وجہ سے ہم نے تجارت کی دنیا میں ایک بڑی رقم کمانے کا موقع ہی نہیں گوایا بلکہ تجارت کے میدان میں زندہ رہنے کا بھی موقع گوا دیا اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لئے جو زمانے کی تبدیلی کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ مقابل لوگوں تو پھر مقابل لوگوں سے ہار جائیں گے اور ماضی کی داستان بن کے رہ جائیں گے تو موجودہ زمانے میں طریقے تعلیم کی جو نئی نئی طریقے ایجاد ہو رہے ہیں اسے سیکھنا بہت ضروری ہے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دعوت برکاتم نے لکھا کہ کلیکٹر صاحب کا چھے مہنے میں ریٹائرمنٹ تھا اتنے میں ان کے لئے سرکاری طور پر ٹریننگ کا وقت آ گیا چھے مہنے میں ریٹائرمنٹ ہونا ہے اس سے پہلے ٹریننگ کا وقت آیا پھر بھی وہ ٹریننگ کے لئے خوشی خوشی گئے کوئی درخواست نہیں دی کہ اب چھے مہنے میں ریٹائرمنٹ ہونا ہے مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے حضرت ابو عوامہ محمد شیخ ابو عوامہ رحمت نے ایک واقعہ لکھا اللہمہ راضی رحمت اللہ علیکہ کا دوران درس اللہمہ راضی رحمت اللہ علیکو جن ان کے پاس پڑھنے والے طلبہ کا نصب معلوم نہیں تھا تو اپنے شاگرد شیخ اسماعیل بن حسین رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا کہ تم طلبہ کا نصب نامہ لکھ کے لاؤ شاگرد نے پوچھا شجرے کی شکل میں لکھوں یا نظم کی شکل میں مضمون کی شکل میں لکھوں استاذ نے کہا شجرے کی شکل میں یاد رکھنا مشکل ہے مضمون کی شکل میں لکھ کے لالو دو ہفتے میں شاگرد طلبہ کا نصب نامہ لکھ کے آیا باب الداخلہ سے جب کتاب ہاتھ میں لے کر داخل ہونے لگے تو حضرت نے فرما وہیں رک جاؤ اپنی مسنت سے اٹھے پھر کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ اپنی مسنت پہ بٹھایا شاگرد معذرت کرنے لگا تو کہنے لگے اس فن میں تم میرے استاذ ہو اگرچہ کہ معمول میں تم میرے شاگرد ہو میری جگہ پر بیٹھو شاگرد کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور وہ لکھی ہوئی کتاب اپنے ہاتھ میں لی اپنے شاگرد کے سامنے حرف بحرف پڑھ کر سنایا جہاں سمجھ میں نے آئے شاگرد سے پوچھا ایک دو گھنٹیں کے اندر شاگرد کے سامنے شاگرد کی کتاب ختم کر کے فن حاصل کیا اس کے بعد شاگرد سے کہنے لگے اب اپنی جگہ بیٹھ سکتے ہو یا وہاں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہو شیخ ابو عوامہ یہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں اس واقعے سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ کی سیکھنے کا جذبہ کتنا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جس سے سیکھ رہے ہیں شاگرد کی عمر تھی اس وقت چونتیس سال امام رازی کی عمر تھی اس وقت باسٹھ سال امام رازی کی عمر تھی اس وقت باسٹھ سال اور شاگرد کی عمر تھی چونتیس سال تب بھی وہ سیکھنے کو اپنے لئے مایوب نہیں سمجھے ہیں مکتب کے بچے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ امت کی امانت ہے اور امانت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو مکتب کے بچوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا حضرت علیمیان عدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلیم کا فن مہارت چاہتا ہے معلیم اگر بچوں کی نفسیات سے واقف ہو اور سوز جگر کے ساتھ ان کی خابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر دے اور ان کو تشویخ کے ذریعے معنوس کرے تو بچوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے حضرت علیمیان عدی رحمت اللہ علیہ کا ہی ملفوظ ہے کہ خدا کے فضل سے ابھی بھی بیسوں مقامات پر ایسے صاحب عظم اور صاحب درد مسلمان موجود ہیں جو اگر اس مہم کو یعنی مکاتب کیوں ہیں مہم کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور اس کو اعلیٰ درجے کی عبادت اور اپنی دینی خدمت تصور کریں جس میں کسی صاحب فہم مسلمان کے نزدیک کسی شئے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ مسئلہ جو اس وقت لاینحل معلوم ہوتا ہے بہت آسانی سے حل ہو جائے گا آگے بہت اہم بات حضرت فرماتے ہیں کسی بھی مشکل کام کو آسان اور ناممکن کو ممکن کرنے کے لئے دو باتیں بنیادی ضروری ہیں پہلی شرط ہے عظم دوسری شرط ہے نظم پہلی شرط ہے عظم دوسری شرط ہے نظم یہ چیزیں کسی بھی مشکل کو آسان بنا سکتی ہیں یہ بچے جب ہمارے پاس امانت ہیں تو ذمہ داری کا احساس آدمی کو رہے گا تو پھر جنگل کے جانور کا بھی آدمی خیال رکھتا ہے اور اگر ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو امت کی نسل کا بھی آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے چرواہے کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ جب اس چرواہے سے حضرت ابن عمر نے کہا کہ ایک بکری زباہ کر دو تمہارے مالک کو معلوم نہیں ہوگا تو اس نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ ایک بکری بھی ذائع نہیں ہو سکتی اللہ دیکھ رہا ہے تو اگر مسجد کے مکتب اور درستگاہ میں یہ احساس ہو جائے تو ایک بچہ بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے مکتب کے استانس کو اپنی خدمت رزق کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے دینی خدمت بنانا چاہیے اور مکتب کو ترجیح دینا چاہیے ٹیوشن کے مقابلے میں ٹیوشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ جا کر جو پڑھایا جاتا ہے اس میں شاگرد اپنے استانس کو اپنا نوکر سمجھتا ہے مرنہ سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے معارق گزرے ہیں ملکے انہوں نے لکھا ہے بہت اہم بات جو کام جس درجہ اہم ہوتا ہے اس کی منفات عام ہوتی ہے اس کی ضرورت ہماگیر ہوتی ہے اس میں اگر سوستی اور کاہلی کی جائے تو اس سے ہونے والا نقصان بھی ہماگیر ہوتا ہے اس وقت مکتب ملک کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے ہر بچے کی ضرورت ہے اس میں ہونے والی کوتا ہی ہماگیر نقصان کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے حضرت مہنہ عبدالخوی صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں کہ مکاتب اپنے علاقوں میں زمانے سے چل رہے ہیں جہاں جہاں مکتب قائم ہیں اگر وہ اصولوں کے ساتھ چلتے بچوں کے وقت کی حفاظت ان کی تربیت کی طرف سنجیدہ توجہ کی جاتی تو آج کوئی مسلمان جوان بے دین نہیں ہوتا بچوں کی ذہن سازے اور ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی گئی مکتب تو چل رہا ہے لیکن کوئی انقلابی تبدیلی ان کے اندر نہیں دیکھی جاتی ہے پڑھانے کے لئے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جیسے پڑے ہیں ویسے پڑھائیں یا ہم جیسے پڑھانا چاہیے ویسے پڑھائیں ہم کیسے پڑے ہم استاد سے مار کھا کے پڑے ایسی جگہ مار کھائے نہ دیکھ سکتے نہ دکھا سکتے اب ہم بچے کو بھی ایسے ہی ماریں گے جو ہم استاد سے سیکھ کے آئے ہیں ہم ویسے ہی مرغا بٹھائیں گے ویسے ہی کرسی بٹھائیں گے کیونکہ مار صحیح تربیت ہوتی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو امت کے کافی بچوں کو دین سے محروم کر دی بہت سے آپ کے دوستوں میں بھی ہوں گے نوجوان جو دین سے محروم ہو گئے وہ کبھی کبھار ملیں گے تو بولیں گے میں بھی پڑھ لیتا تھا لیکن وہ مول صاحب تھے نہ وہ مارنے سے میں چھوڑ دیا مکتب میں داخل ہوئے دیکھا مکتب کے استاد بچے کو مار رہے ہیں تو اپنی اولاد کو مکتب میں پڑھانے سے چھوڑ دیا ہے کسی نے کتاب میں لکھا ہے لانت ہے وہ شخص پر جس نے پہلی بار جس نے مار مارا ہو جیسے قابل نے پہلا قتل کیا ویسے جس استاد نے اپنے شاگرد کو مار کر پڑھایا ہے اور یہ سنت سیئیہ جس نے شروع کی ہے اس پر لانت ہو جس نے یہ سنت کو جاری کیا ہے کسی کتاب میں لکھا ہے نہیں معلوم حضرت مونا خالی صحیف اللہ صاحب دامت برکاتہ تم نے لکھا ہے کہ مکاتب میں تبدیلی اس وقت آئے گی جبکہ ہر سال مکاتب کے اساتذہ کی ٹریننگ ہو اور ٹریننگ پر پڑھانے کا طریقہ بورٹ کے ذریعے سے سکھایا جائے تو پھر مکتب کی تعلیم میں بہت سی تبدیلی آ سکتی ہے مکاتب کی اہمیت کو سب جانتے ہیں حضرت مونا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا مکاتب دینیاں اور مدارس اسلامیاں امت مسلمہ کے لئے تعلیم و تربیت ہوگی تو امت ہر خطرے سے محفوظ رہے گی ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس ملک میں مرتد ہو جائے گا کس وقت فرمایتی حضرت مونا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مونا شبیر آمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مقالات میں لکھا ہے قرآنی ناظرہ پڑھنے کے بعد بچہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا حضرت علیمی آندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکاتب میں بچوں کی نفسیات کی ریایت کے ساتھ سوز جگر کے ساتھ پڑھایا جائے تو یہی مکاتب انقلاب پیدا کر سکتے ہیں مفتی آمد خان پوری صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں حقیقت تو یہی ہے مسلمانوں کے اندر دین کی بقا یہی ایک ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمارے اکابر نے بڑے بڑے جامعات قائم کیے ہیں وہیں قریہ قریہ مکتب کا نظام قائم کیا ہے قادریہ سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے مریدین کو یہ وسیعت فرمائی کہ میری قبر کے سرحانے وہ پتھر گاڑنا جس پتھر پر مکتب کے بچے اپنے جوتی چھوڑا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ مکتب کے بچوں کے جوتیوں کے صدق اللہ میری بخشش کر دے گا سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب مکتب چھوٹے بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے یہ ہمارے قوم کے رہبر اور مستقبل ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے مکتب کی لفظی تعریف یہ ہے کہ مکتب میں چار حروف ہیں میم کاف تا با میم سے مدرس کاف سے کمیٹی تا سے تلامیزہ با سے والدین باپ یعنی والدین ان سب کی محنتیں متحد ہوں گی تب جا کر ہی مکتب منظم ہو سکتا ہے ماں باپ سے تعلق نہیں کوئی معاون نہیں استاد اور شاگرد کا رب بھی مضبوط نہیں تو مکتب کامیاب نہیں ہوگا مکتب کا قیام فرضِ آئین کا درجہ رکھتا ہے مدارس کا قیام فرضِ کفایہ کا درجہ رکھتا ہے چونکہ مکتب میں دی جانے والی تعلیم فرضِ آئین والی تعلیم ہوتی ہے مکتب کے مقاصد چھ مقاصد مکتب کے بیان کیے جاتے ہیں پہلا مقصد ہے سہتِ عقائد عقائد درست ہونا جب چھ مقاصد ہیں تو سیلبرس میں بھی چھے کتابیں رہیں گی اور چھے کتابوں کا نظام نساب بھی وقت تیہ کیا جائے گا اس کے حساب سے پڑھایا بھی جائے گا عقائد درست ہونا بہت ضروری ہے توحید رسالت آخرت بنیادی عقائد جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اور بنیادی عقائد جس کے بغیر آدمی اہلِ سنت والجماعت میں شامل نہیں ہو سکتا یعنی واجب درجہ کے عقائد اور فرض درجہ کے عقائد نفل درجہ کے عقائد دونوں طرح کے عقائد سکھانا ضروری ہے قرآن صحیح پڑھانا جس سے نماز درست ہو جائے یہ دوسرا مقصد ہے تیسرا مقصد ہے ضروری مسائل جس سے فرائض پر آدمی اس طرح عمل کر سکے کہ اس کا فرض عمل فاسد اور باطل نہ ہو چوتھا مقصد ہے سیرت پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے واقفیت جس سے وہ گمرا نہ ہو سکے پانچوں مقصد ہے اخلاق ایک مسلمان کے لئے جو اخلاق ہونے چاہیے ان اخلاق سے وابستہ کرانا اخلاق کے لئے کیا کرانا چاہیے اس کے لئے بہت بہترین نساب یہ تالیب حاشمی صاحب کی کتاب ہے ایڈوڈیس کے لئے نہیں لائیا ہوں بتانے کے لئے لائیا ہوں ان کے پورے انچاس حصے ہیں چودہ سو میں کچھ غالباً مکتب احسان لکنو والے اسے تباہ کیے ہیں بہت بہترین کتاب ہے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام انبیاء کی زندگی سے لے کر بادشاہوں کی زندگی تک کے تمام تاریخ اور صیرت کو مختصر قصوں کی شکل میں اچھے انداز میں بچوں کو کہانیاں جیسی ہوتی ہیں اس انداز میں انہوں نے لکھا ہے اس کے علاوہ بھی ملت والوں کی بھی پانچ حصے ہیں اور ایسے ہی مائل خیر آبادی کی بھی کتابیں ہیں اور دوسرے افضل مراد آبادی صاحب کی بھی کتابیں ہیں وہ سب بچیوں کے کہانیوں کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے اور یہ ذہن سازی کے لئے بہت مفید ہوتی ہیں اور کہانی کی طرح بیان کرنا چاہیے کہانی بہت فکری بات کی طرح بیان کریں گے تو بیان کرنے کے بعد پوچھنا پڑے گا کہانی ہے یا کوئی کسی کی ہسٹری ہے یا کیا بولیں نہیں معلوم لطیفہ بولنے کے بعد خود ہس لیں گے سامنے والا نہیں ہسے گا تو کہانی بچے کو اس کے درجے میں اتر کے بیان کرنا پڑے گا ایک گاؤں ایک بادشاہ تھا اس کی ایک رانی تھی اس کے فلان تھے اس حساب سے بولنا پڑے گا چھٹوہ مقصد ہے محفوظات محفوظات یعنی کلیمیں ہیں دعائیں ہیں روز مرہ کے آمال ہیں نماز کے اذکار ہیں صورتیں ہیں یہ سب یاد کروانا ساتویں چیز بھی ہے ذہن سازی کرنا اخلاقی کے ساسات ذہن سازی بھی کرنا ضروری ہے یہ بھی مکتب کا ایک مقصد ہے ذہن سازی کے لئے بھی اور اخلاقی کہانیوں کے لئے بھی یہ کتاب کافی ہو جاتی ہے مکتب میں تاریخ اور سیرت سے بھی واقفیت کرانا ضروری ہے بگڑتی ہوئی تاریخ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس کی بھی واقف کرانا ضروری ہے مکتب کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں جائے مکتب کے لحاظ سے مکتب کہاں قائم کریں گے ایک خود مکتب ہے مدرسہ ہے ٹیوشن ہے ہر ایک کی افادیت الگ الگ ہے پانچ طرح کے مکتب ہوتے ہیں مثالی مکتب جو دوسرے مکاتب کے لئے اپنی تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے نمونہ بن سکے دوسرا ہے عالی مکتب جو فی نفسی ہی تو مکتب ہے لیکن دوسروں کے لئے مثالی اور نمونہ نہیں بن سکتا تیسرا ہے متوسط مکتب ضرورت کے بخدر تعلیم و تربیت میں صد فیصد کامیاب نہیں ہے صد فیصد کامیاب نہیں ہے 50% ٹھیک ہے یہ متوسط درجہ کا ہے چوتھا ادنا مکتب بقدر ضرورت بھی تعلیم نہیں ہے پانچ ماہ ہے نفس مکتب برائے نام مکتب ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے مکتب کی دوسری تقسیم ہے بچوں کا مکتب بالیغان کا مکتب اور لڑکیوں اور عورتوں کا مکتب تعلیم دینے کے طریقے ہیں اجتماعی تعلیم انفرادی تعلیم زبانی تعلیم بورٹ کے ذریعے سے تعلیم مکتب کے ستون ہیں چار مکتب کے ستون ہیں ایک ہے استاز یہ بنیادی ستون ہے دوسرا ہے کمیٹی اور معاونین انتظامات میں لگنے والے تیسرا ہے نساب اور سیلبرس چوتے ہیں بچے اور ان کے والدین ان پانچوں کی مضبوطی ضروری ہے تب جا کے مکتب مضبوط ہوگا مکتب میں انفرادی تعلیم کے بجائے استماعی تعلیم کو ترجیح دینا چاہیے جتنے اس وقت منظم اور معصر مکاتب چل رہے ہیں سب میں تقریباً اجتماعی تعلیم ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہیں انفرادی تعلیم کے بھی کوئی خائل ہو سکتے ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے مکتب میں پڑھانے والے مدرس ہیں مدرس میں بھی چار حروف ہیں میم دال راہ سین میم سے محنت کرنے والا دال سے دردمن راہ سے رہبر سین سے سلیقہ من یہ چاروں صفات ہوں گے تو مدرس کامیاب ہوگا دوسرا مطلب میم سے محبت کرنے والا دال سے درس دینے والا راہ سے روزانہ سین سے سارے طلبہ روزانہ سارے طلبہ کو محبت سے درس دینے والا استاذ یہ مدرس ہے مکتب کی خدمت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے جتنے اکابر گزرے ہیں وہ مکتب کے تعلیم یافتہ ہیں وہ مکتب پڑے ہوئے ہی مدرسہ آئے ہیں حضرت معنی عبداللہ صاحب کا اپود روی فرماتے ہیں کہ دارلوم میں بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والوں کو تو ہم بڑی عظمت اور قدر سے دیکھتے ہیں وہ دیکھنا ہی چاہیے لیکن دارلوم تک پہنچنے والا مکتب پڑے بغیر پہنچ گیا حروف تحجی سیکھے بغیر پہنچ گیا یا دارلوم میں پڑھانے والا بھی مکتب کے حروف تحجی سیکھے بغیر پہنچ گیا بنیاد کے پتر کو آدمی نہیں بھولنا چاہیے مکتب کی تدریس کی عظمت کی وجہ سے لکھا ہے حضرت مفتی حامد خان پوری صاحب دامت برکاتہ ہم نے ایک تابعی گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن حبیب سلمی بڑے تابعین میں سے گزرے ہیں اور یہ وہ تابعی ہیں جن کے پاس حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر حجات بن یوسف کے زمانے تک مکتب کی تعلیم دیتے رہے اب ان کا زمانہ کتنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور ان کے زمانے میں 88 سے 72 سال کا فاصلہ لکھا گیا ہے یعنی ان کے مکتب کی تدریس 88 سال سے لے کر 72 سال کے درمیان ہو سکتی ہے تو کم از کم مان لی جائے تو پھر 38 سال 38 سال سے لے کر 72 سال کے درمیان مکتب کی تعلیم ان کی خلافت کا فاصلہ ہے حضرت عثمان سے حجاج بن یوسف تک تو 38 سال کم از کم انہوں نے مکتب کی تعلیم دی ہے مکتب کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں متحرک مکتب محافظ مکتب منجمید مکتب متحرک مکتب کیا ہے ہر دن وہ مکتب ترقی پہ رہتا ہے محافظ مکتب کیا رہتا ہے تعلیمی ترقی حسب حال بحال نہ ترقی نہ زوال منجمید مکتب کیا ہے جس حال میں دیا گیا دوسرے دن آئے گے تو اور حال بگڑا ہوا ملے گا یہ منجمید مکتب ہے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں مکتب کے قیام کی فکر جہاں والدین کو اور عوام کو ہونا چاہیے اس سے سب سے زیادہ فکر علماء کو ہونا چاہیے مکتب کے قیام کی فکر کی چونکہ تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے دکان کھولنے والے کو فکر ہونا چاہیے ایریا تلاش کرنا گاہک کو لانا اپنے گراک کو جمانا یہ سب جیسے گاہک کو فکر تاجر کو فکر ہوتی ہے ویسے ہی علماء کو مکتب قائم کرنے کی بنیادی فکر ہونی چاہیے مکتب قائم کرنے کے سلسلے میں مکتب کا قیام اور مکتب کا استقام مقالے میں اور بھی بہت سارے امور ہیں مکتب میں سبق پڑھانے کے اصول کیا ہیں قائدہ پڑھانے والے استاذ کی ذمہ داریاں کیا ہیں شعب ناظرہ مکتب میں قرآن پڑھانے والے کی استاذ کی ذمہ داریاں تیرہ ذمہ داریاں ہیں استاذ سے مکتب کے درمیان کیا کیا غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تئیس غلطیاں ہیں جو استاذ سے سرزد ہوتی ہیں جو مکتب میں نہیں ہونی چاہیے وہ آپ حضرات مقالے میں پڑھ سکتے ہیں مکتب کا قیام اور استحکام یہ بنیادی چیز ہے مکتب قائم کیسے کریں اس کے لئے پندرہ امور ہیں مکتب قائم کرنے کے سلسلے میں پہلی چیز ہے نیت کا درست ہونا شوق پورا کرنے کے لئے دوسرے مکتب میں پڑھا رہتے ہیں وہاں سے جھگڑا کر کے اپنا مکتب الگ قائم کر لئے صلاحیت دکھانے کے لئے مسجد کی کمیٹی سے لڑ لئے ان کے مقابلے میں مکتب کھولنا فاسد نیتوں کے بجائے امت کی نسل کی خدمت دین کے جذبے سے مکتب کھولنا چاہیے دوسرا کام ہے مکتب قائم کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے مشورہ کس سے کیا جائے دو شخصیتوں سے مشورہ کر لیں ایک صاحب دل انسان سے دوسرے صاحب تجربہ تجربہ کار عالم دین سے ان سے مشورہ کریں دعائیں بھی ملیں گی تجربہ بھی ملے گا مشورہ کیا ہونا چاہیے تعلیمی اور انتظامی امور سے متعلق مشورہ کرنا چاہیے انتظام کیسا رکھا جائے اور تعلیم کس طرح کی دی جائے تیسری چیز ہے مکتب کو کسی کی سرپرستی میں رکھنا چاہیے آزاد اگر رہیں گے تو اپنی منمانی سے نظام بھی بکھر جائے گا اور تعلیم بھی قابو میں نہیں آئے گی چونکہ نصاب بھی تئی نہیں ہوگا نصاب کا مقدار بھی تئی نہیں ہوگی اسے مکمل بھی نہیں کیا جائے گا جب جب وہ سالانہ چھٹیاں ملیں گی بخرید اور رمضان کی تو پھر بچہ دو سال سے پندرہ بیس قائدے پھار دیا لیکن یہ قیدہ بھی نہیں پڑ سکا یہی حال ہوگا اگر نصاب متعین نہیں کیا جائے گا سرپرستی کی کیا ضرورت ہے اتنے چھوٹے کام کے لیے غلط بات ہے حضرت مفتی محمود صاحب محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنا شیخ اور رہبر بنا لو کوئی ایسی خاص ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی رہبر بنانے کی تو حضرت نے فرمایا رہبر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو راستہ چلنا چاہتا ہے بیٹھے ہوئے آدمی کو رہبر کی ضرورت نہیں ملتی ہے کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی رہبر کی ضرورت رہتی ہے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی رہبر کی ضرورت نہیں ملتی ہے پڑتی ہے قاری امیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ستر سال مدرسہ اشرف علوم میں تقریبا خدمت کرتے رہے آخر عمر میں حضرت کی جو بات تھی وہ یہ ہے ہم نے آفیت ماتہت بن کر رہنے میں دیکھی ہے سرپرست بننے کے مقابلے میں اور سرپرست کو ہر ایک کی سننا پڑتا ہے ماتہت کو صرف سرپرست کی سننا پڑتا ہے اس واسے سر بننے کے بجائے آدمی دم بن جائے تو آفیت ہے سو تیسری بات ہے مکاتب کا قیام اور استحقام کے لئے منظم اور معصر مکاتب کا دورہ کرنا دیکھنا کہ اپنے علاقے میں کون لوگ مکتب کو منظم چلا رہے ہیں معصر چلا رہے ہیں دیکھے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی شنیدہ کئی بوت مانین دے دیدہ سنیوی بات دیکھیوی بات کے برابر نہیں ہو سکتی سیکھنے کے لئے جانا چاہیے اور سیکھنے جب جائیں گے تو تنہا نہیں جانا چاہیے اپنے اساتیزہ کو بھی اپنے معاوینین کو بھی لے کے جانا چاہیے اکیلے جائیں گے جوش جذبے سے سیکھ کر آئیں گے اس کے بعد پورا نظام کو بدلنا چاہیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے گاڑی کے چار پئیے ہیں ایک پئیے میں تو فل ہوا بھر دی گئی ہے باقی تین پئیے خالی ہیں کبھی گاڑی نہیں چلے گی تو مکتب چلانے والے تو پورا معاینہ کر کے ہوا بھر لے کے آگئی ہیں پورے ٹیر پینچر ہیں خالی بھی نہیں ہیں ہوا خالی ہونا تو دور کی بات تو سب کو ساتھ لے کے جانا چاہیے معلمین بھی ہوں معاونین بھی ہوں ان کو ان کے لحاظ سے دکھانا معلمین کو کیا دکھانا تعلیم کا طریقہ استماعی ہے یا انفرادی ہے تعدیب کا طریقہ سزا کیسے دی جاتی ہے تیسرا امتحانات کا طریقہ چوتھا مکتب کی محنت کے اظہار کا طریقہ مکتب محنت ہونے کے بعد چھ مہنے آٹھ مہنے کے بعد محلے والوں کو نہیں معلوم کیا ہو رہا چھوٹے بچے صبح میں آرہے شام میں جا رہے ہیں لوگ سب سو رہے ہیں یا کاموں میں ہیں تو مکتب کی محنت کا اظہار کیسے ہونا جلسہ کر رہے ہیں بھاری جلسہ دیوڑ دیڑ لاکہ ڈھائی لاکہ خرچہ کر کے ممبئی سے کلکتہ سے خطیب صاحب کو بلا کے دھوم دھام سے جلسہ کر کے پبلک کا پیسہ برباد کر رہے ہیں کیا مطلب مکتب کے جلسے میں کلکتہ کے ممبئی کے خطیب کو بلائیں گے تو مکتب پڑھنے کے لئے کلکتہ سے بچے آئیں گے کیا مطلب رہتا ہے دیڑ دیڑ لاکھ روپے خرچ کر کے ممبئی کا جلسہ کرنے کا تو سیکھنا چاہیے کہ مکتب میں محنت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے پانچویں چیز ہے مکتب کے ماباپ سے مکتب چلانے والے کیسے ربط رکھے ہوئے ہیں حضرت مونہ شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں مکتب میں پڑھنے کے لئے جو بچہ آ رہا ہے وہ تنہا نہیں ہے وہ پورے خاندان کے ساتھ آ رہا ہے اسے اکیلہ مت سمجھو وہ ایک صدر جائے گا تو کل پورے خاندان کو صدر دے گا اس کی مثال ہم سب ہیں ہم بھی تنہا اکیلے ہی مکتب میں آئے تھے اساتیزہ نے ہمیں جھیلا برداشت کیا تو آج ہم ہمارے خاندانوں میں ممکن ہے وہ بہیائی نہیں ہے وہ رسومات نہیں ہے جو ان خاندانوں میں ہیں جو مکتب سے معروف ہیں تو مکتب کے بچے کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے معابرین کو ساتھ لے جائیں تو انہیں تین چیزیں دکھانا چاہیے اساتیزہ کی تنخواہوں کا میار دوسرا ہے طلبہ کی سہولتیں تپائی لباس انعامات کتابیں بیٹھنے کے لئے فرش وغیرہ تیسری چیز ہے فیز وغیرہ کا انتظام یہ انہیں دکھانا چاہیے معابرین کو ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب پڑھانے واسطے پیسے گئی کو پان کھانے واسطے پیسے ہونا وکیل کو پیسے دینے فیز دینے پیسے ہونا ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنے پیسے ہونا آرٹنگ کو جانے پیسے ہونا ایگزیویشن کو جانے پیسے ہونا کفن کو پیسے ہونا صرف قرآن پڑھنے کے لئے پیسے نہیں ہونا یہ مفت میں دے کر خود بھی بدنام ہوئے ہیں دوسروں کو بھی تنگی میں ڈال رہے ہیں چوتھی چیز ہے محلے اور بستی کے حباب کی ذہن سازی کرنا مکتب خائم کرنے کے لئے ذہن سازی کیسے کرنا پانچ کام ہیں پہلا کام مکتب شروع کرنے سے پہلے امام صاحب خطیب صاحب دو چار جمعے مکتب کی اہمیت بچپن کی تعلیم کی اہمیت پر خطاب ہونا دوسرا کام نوجوان اور دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کو لے کر گھر گھر محلہ محلہ گشت کر کے مکتب کے قابل بچوں کا انتخاب کر کے ان کے نام لکھانا اور تشکیل کرنا تیسرا کام جس طرح ہم چندہ کرتے ہیں مدرسے کے مالیہ کے لئے ویسے بچوں کا بھی چندہ کرنا چاہیے مکتب کے لئے تیسری چیز ہے کمیٹی سربر آوردہ لوگ اسکول کے ذمہ داران ان اہباب کو جمع کر کے خوشیسی نشش ترک کر مکتب کی اہمیت کی طرف توجہ دلا کے انہیں مکتب کا معاون بنانا چوتھی چیز سب سے پہلے جو دیندار شمار ہوتے ہیں انہیں کے بچوں کو مکتب کے لئے انتخاب کرنا ورنہ یہی ہوتا ہے کہ شرابی کا بچہ تو پڑھ رہا ہے دیندار کا بچہ مکتب کی حمیت گھٹا دے رہا ہے پانچمی چیز ہے خواتین کا خصوصی جلسہ رکھ کر ان کی اولاد کو مکتب کی تعلیم دینے کے لئے ماہوں کی ذہن سازی کرنا اور ماہوں کے کارنامے سنانا یہ مکتب قائم کرنے سے پہلے مہلے کی ذہن سازی کا کام ہے اور مکتب کی جگہ کا انتخاب بہتر کرنا بہتر انتخاب ہو بیٹھنے چٹائی صحیح نہیں ہے کپڑے ڈھنکے نہیں ہے بوٹ صحیح نہیں ہے صورت شکل سڑی ہوئی ہے مو سے بدبو آ رہی ہے پندے والے سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آ کر غلطی کرے ایسا لگ رہا ہے ڈھنکا مکتب بنائیں گے تو پھر اس میں کشش پیدا ہوگی تو جگہ کا انتخاب صحیح ہو جگہ کیا ہو سکتی ہے پہلے کوشش کریں مسجد میں مکتب کو قائم کیا جائے دوسرے نمبر پر اسکول صبح میں بھی خالی رہتی ہے شام میں بھی خالی رہتی ہے تو اسکول والوں سے بات کیا جائے کہ ہم یہاں مکتب چلا لیں گے اسکول میں اسکول کے بچوں کے لئے مکتب پڑھانا یا اسکول ختم ہونے کے بعد محلے کے بچوں کے لئے مکتب چلانا چوتھی چیز ہوتی ہے اپنے ہی گھر میں یا کوئی کمرہ کے رائے پر لے کر یہ درجہ بدرجہ ہے یعنی کہیں تنگیہ ایسی آگئی کہ مسجد میں نہیں چلا سکتے مخالف ذہن کے ہیں اسکول نہیں ہے درجہ بدرجہ آخر اپنے گھر میں بھی بہار صورت مکتب قائم کرنا ضروری ہے مکتب پڑھانے کے لئے استاس کا انتخاب بہت بہترین کرنا چاہیے ایک معمولی مزدور کے لئے بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ مہارت ہے نہیں ہے اُلٹی سیدھی دیوار بنائے گا اُلٹے سیدھے کپڑے سیئے گا اپنا جوڑا سینے کے لئے دیئے تو باجی کا جوڑا سی دیا جب ٹائلر کا ہم انتخاب اچھا کرتے ہیں تو استاس کا انتخاب بھی اچھا ہونا چاہیے وہ ایک دھانچہ ہوتا ہے اسی میں سب لوگ ڈھلتے ہیں سارے بچے ڈھلتے ہیں مکتب کا استاس تربیہ تیافتہ سن کر چلنے والا اطاعت گزار ہونا چاہیے اپنی رائے دہی سے اپنے نئے نئے تجربات سے مستحد بننے والا نہیں ہونا چاہیے اکابر کے ماتحد بن کر چلنے والا ہو پہلی صفت حضرت شام علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے استاس مخلص ہو صاحبِ تقویٰ ہو نرم مزاج کا ہو اچھی صحبت والا ہو زہد اور بے رغبتی والا ہو دنیا سے چھٹویں صفت ہے افو اور درگزر والا ہو مایوس ہونے والا نہ ہو سترہ صفات میں سے یہاں سات صفات لکھے گئے ہیں مکتب کے اساتیزہ ہر گلی ہر گاؤں میں مکتب خائم کرنا ضروری ہے لیکن اساتیزہ ایسی صفات والے کہاں سے ملیں گے بنا بنایا ہوا مال ملے گا نہیں لے کے بنا لینا پڑتا ہے اچھے اساتیزہ ملیں گے نہیں لے کے اچھا بنا لینا پڑتا ہے بنی بنائی ہوئی بیوی ملتی نہیں ہے بہت محنت کرنا پڑتا ہے پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں مکاتب کے اساتیزہ کی فراہمی کے لیے حضرت مونا عبدالخوی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ مکتب جب ہر گلی میں ہونا چاہیے تو اس کی اساتیزہ کا انتظام کیسے ہوگا تو ہم صرف بچوں کا مکتب خائم نہ کریں بڑوں کا بھی مکتب خائم کریں بڑوں کو دیندار ذہن کے بنائیں ان کی تجویز صحیح کریں وہ چاہے ڈاکٹر ہو لائر ہو وکیل ہو یا کوئی دوسری تجارت کرتا ہوں اس کو استاس بنا دیں اسی کو استاس بنائیں تو اب ہمیں ہر جگہ پر عالم حافظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا تربیت یافتہ دنیاوی ماحول کا ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ وہ ڈاکٹر ہے کوئی دوسری فیلڈ کا بھی ہے آپ نے اس کی ذہن سازی کی ہے اپنے ماں تحت رکھ کر اسے استاس بنائیں اور ایسے بہت سارے کامیاب مکتب مہارشتر میں حضرت نے خود دکھائے کہ بہت سے لوگ انجینئر ہیں لیکن مکتب چلا رہے ہیں مکتب کے مدرس ہیں وہ انجینئر ہیں دوسری چیز ہے بہت سے طلبہ دس پارے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں پانچ پارے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو استاس بنایا جائے لیکن اس سے پہلے تربیت ہو ٹریننگ دی جائے پڑھانے کا سلیخہ سکھایا جائے اور بالی غان کے مکتب خائم کر کے ان کو بھی مکتب کے سلسلے میں معاون بنانے کی کوشش کی جائے اور جو اساتذہ مدرسہ پڑھاتے ہیں ان سے تشکیل کی جائے کہ آپ مدرسہ ساٹھ آٹھ بجے سے شروع ہوتا ہے صبح کا وقت آپ مکتب کے لئے دے دیں اس سے بھی ہم مکتب کے اساتذہ کو مہیا کر سکتے ہیں چھٹویں چیز ہے تدریب المعلمین کا احتمام کرنا جہاں بھی مکتب ہے ہر سال مکتب کے اساتذہ کی ٹریننگ ہوتی رہنا ضروری ہے ٹریننگ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹریننگ میں انداز تدریس کیسے پڑھانا چاہیے ہر سال نئی چیزیں مثالیں سامنے آتی ہیں دوسری چیز دوسری چیز ہے نفسیاتی تربیت بچوں کے نفسیات کو سمجھنا ایک بہت بڑا فن ہے ہماری طرح نہیں سوچتے ہیں بچے بچے بہت چھوٹے اور صاف ذہن کے ہوتے ہیں انہیں ان کے ذہنیت کے حساب سے پیش آنا رہتا ہے بچوں کے نفسیات کا فن بہت بڑا فن ہوتا ہے اس سے نواقف ہونے کی وجہ سے بہت سے بچے جو قوم کے رہبر بن سکتے ہیں وہ نا اہل اور نا بلد استاس کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں قوم کے رہبر بننے سے نفسیات کا علم سکھنا چاہیے کیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے جو تیسری چیز ہے بچوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے یہ سیکھنا چاہیے جیسے بات کرنے میں اندازہ مرونہ عبد الرحمن صاحب دعوت برکاتوں فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا اصول ہے کہ استاس اپنے بچے کو تم سے نیچے نے اتر کے بات نہیں کرنا ارے ترے کی زبان بات کریں گے دو تین بار آپ کو محلت دی جائے گی تیسری بار آپ کو کہیں اور شف کر دیا جائے گا بچے کو عزت دیں گے تو بچہ آپ سے محبت سے تعلق رکھے گا بچے کو گھٹیا اور تحقیر کی زبان سے بات کریں گے تو بچے کے دل سے آپ اتر جائیں گے پھر چاہے ظاہری لحاظ سے آپ کتنا بھی محنت کر لو بچوں کی عزمت اور ان کی تعظیم کرنا یہ شرعی حق ہے جب ہم چندہ اصول کرتے وقت بولتے مہمان رسول ہیں تو پھر سبق پڑھاتے وقت کئی کو یہ خیال ختم ہو جاتا ایسے مارتے بیلوں کو بھی نہیں مارتے ویسے مارتے ہیں تو تب بھی تو مہمان رسول ہی ہیں وہ سزا دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی سیکھنا چاہیے اس کے بغیر بلکہ سزا نہیں کیسے نہیں دینا یہ سیکھنا چاہیے کیا ہو سکتے ہیں وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے ہم تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے مختصر المانی میں پڑھے تھے جب بھی یہاں اکاز بازار میں کوئی خافلہ آتا ہے تو وہ اپنے عریف کو پھیستے ہیں وہ مجھے دیکھ دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ توسموں میں وہاں پر بتایا گیا تجدد اور استمرار مزارے میں ثابت رہتا ہے وہی مدرسوں میں جو داخل ہوتے ہی سرف اور نہو کی گردان میں ضربہ یزریبو جو شروع کیے ہیں وہ تجدد اور استمرار مکتب میں بھی باقی ہے نئے نئے طریقے سے مار رہے ہیں اور مارتے جا رہے ہیں تجدد اور استمرار یہ بہت ہی نامناسی بھرکت ہے کل قیامت میں پکڑے جانے کا احساس ہونا چاہیے ساتھویں چیز ہے مکتب کا نساب بہت جامع بنانا چاہیے جو مقاسد بیان کیے گئے اسی کے تحت میں نساب بنے گا اب نساب کیا ہونا چاہیے نساب بنانے کی مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کے بنے ہوئے نساب کو تسلیم کر لینا چاہیے دس نساب یہاں پر لکھے گئے ہیں جو مختلف ہمارے ملک میں چلتے ہیں نساب اردو دینیات دارلم دیوبن کا پانچ سالہ ہے جس میں نورانی قیدے سے لے کر بوستان تک بھی ہے اس میں دوسرا نساب دوسرا نساب تعلیم شعب دینیات جامعہ اس میں آٹھ مزامین ہے اس نساب میں یہ تین سالہ نساب ہے مستقل اس ادارے کا احسن احسن القواعد نورانی قیدہ ہے نورانی قیدے سے شروع ہو کر وہ تعلیم الاسلام وغیرہ تین سالہ یہ نساب ہے تیسرا نساب ہے پانچ سالہ نساب دینیات ممبئی کا یہ پانچ سالہ ہے پرائیمری کورس سانوی نساب اضافی نساب بالغان بالغات آلیمیت کورس مومنہ کورس بچیوں کے لئے تین سالہ نساب جز وقتی شعبہ حیوز یہ پانچ سالہ نساب ان حضرات نے مرتب کیا ہے یہ ممبئی کا نساب دیکھنے ہمارے شہر حیدراباد میں بھی چلتا ہے وفاق المکاتب کے نام سے آگے اسے ذکر کریں گے اورنگ آباد ہم گئے تھے مکاتب کا نظام ہی دیکھنے کے لئے وہاں پر فیض عالمگیر کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے جس کے تحت میں سولہ ہزار بچے مکتب پڑھتے ہیں کافی منظم ادارہ ہے نساب وہ ممبئی کا لئے ہیں نساب میں تدریس طریقے تعلیم وہ مونہ اسماعیل صاحب کا لئے ہیں جو گجرات کے بڑے ماہر ہیں وہ مکتب کے فیلڈ کے مجدد کہلانے کے قابل ہیں ان کا بڑا بتیس سالہ تجربہ ہے بہت سی کتابیں ان کی ہیں رہنمائے مکاتب امور مکاتب وغیرہ کے نام سے پڑھنے کے قابل ہیں کافی اب وہ سولہ ہزار مکاتب میں وہ لوگ زون بنائے زون کے اوپر حلقے بنائے حلقوں کے اوپر پھر کچھ اور بنائے چار حصے بنا کر بچوں کے سالانہ ان کے امتحانات مقابلے ہوتے ہیں اور پہلے نمبر پر جو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے اسے اور اس کے استاس کو عمرے کے لئے بھیجتے ہیں ہر سال چار بچے اور اساتیزہ عمرے کے لئے جاتے ہیں ایسی محنت کی جاتی ہے ایسے جمعیت بورٹ کا بھی نساب ہے جس میں تقریباً سولہ لاکھ سے زائد بچے پڑھتے ہیں جمعیت کے تحت میں چلنے والے مکاتب میں حضرت مفتی منصور صاحب دامت برکاتم نے فرمایا پچاس لاکھ مہانہ جمعیت کے مکاتب پر خرچ کے جاتے ہیں نورانی مکاتب گجرات والوں کا یہ بھی بہترین نساب ہے یہ بھی پانچ سالہ نساب تربیتی نساب کے نام سے یہ ہے تین سالہ نساب ہے ناظرہ پڑھنے والوں کے لئے بھی حفظ والوں کے لئے بھی کیرلا کے حباب کا بھی نساب ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کی خصوصیت یہ ہے فقہ کو تاریخ کو سیرت کو سب پر چھوٹے کتابچے نساب کے بنائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی وہ اپنا نساب لینا چاہتے ہیں جو بھی حباب کتنے بھی ہزار بچے ہوں سب کو وہ حیدر آباد میں چلتا ہے وفاق المکاتب دو ہزار چودہ سے ایک سو پچانوے مکاتب اس کے ہیں آٹھ ہزار دو سو تین طلبہ اس میں پڑھتے ہیں چار سو چھپن طلب اساتیزہ اس میں خدمت کرتے ہیں تو یہ سارے نساب بنے ہوئے ہیں اس پر مزید تجربہ کرنے کے بجائے طریقے تدریس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے مکاتب کا نساب تیہ ہونا چاہیے مہنے میں کتنا ہونا تین مہنے میں کتنا ہونا یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کے حساب سے نساب مکمل کرنا ضروری ہے مکتب میں فیز لینے کا نظام کیسا ہونا چاہیے بالکل علاقے کی نویت کے لحاظ سے فیز کا نظام ہونا چاہیے فریقی تعلیم کی اہمیت نہیں ہوتی ہے شروع میں ہم اسے راقب کرنے کے لئے کیا جائے لیکن نظام اور انتظام کو بہتر بنایا جائے گا جازب بنایا جائے گا پرکشش بنایا جائے گا تو ہر آدمی دینے کے لئے تیار ہے بنگلور کے ایسے ایریے میں جو ریڈ لیٹ ایریہ ہے جہاں پر بدکاری اور زنا کے لئے مشہور ہے اس ایریے میں وفاق المقاتب بنگلور والوں نے مکتب قائم کیا بدکار عورتیں اپنے بچیوں بچوں کو بھیستے اور اس کا فیز بھی عدا کرتی ہیں جب وہ دے سکتے ہیں تو پھر دوسرے کیوں نہیں دے سکتے ہیں حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتم نے ایک بیان میں فرمایا حضرت نے خود فرما غور سے یہ جملہ سنا جائے کیا ہے تجربہ یہ بتلاتا ہے باہر کی مدد سے مکتب یا مدرسہ چلایا جائے تو اس کا فائدہ دیر پا اور دور رس نہیں ہوگا مکتب تب ہی چلے گا جب مقامی افراد کا تعاون اس کے ساتھ شامل ہو اس واجتے کوئی پیسہ بھیج دے رہا ہے ادھر ہم فری پڑھا رہے ہیں یہ دیر پا فائدہ مند نہیں ہوگا حضرت نے خود مثال دکھائی کہ مہارشتر کے کوہکن کے علاقے کے لوگوں نے ایک نظام انجمن بنائی انجمن تعلیم و ترقی کے نام سے انہوں نے یہ کیا کہ ڈبے رکھے مکتب کے انجمن کے ہر گھر میں اور یہ کہا کہ ہر آدمی اپنے طرف سے ایک ہی روپیہ ڈالے ڈبے میں بس گھر میں پانچ آدمی ہیں پانچ روپے ڈالیں روزانہ تو سالانہ ان کا جو ڈبوں کی رقم ہوئی ہے پچاس لاکھ روپے سالانہ جو ہوئی ہے ساڑھے تین کروڑ روپے ہوئی ہے ایک ایک روپیاں ڈبے میں ڈال کر ساڑھے تین کروڑ روپے ہوئی ہے اور شاندار طریقے سے مکاتب چلاتے ہیں تو خود کفیل مکاتب بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے علاوہ مکتب کی مالیہ کا فراہمی کیسے ہونا چاہیے یہاں پر گیارہ امور لکھے گئے ہیں جس سے مکتب کے مالیہ کی فراہمی ہو سکتی ہے جس سے مکتب منظم طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ تعلیمی ریپورٹ پیش کرنے کا احتمام ہونا چاہیے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیسا پڑھ رہے ہیں اس کا نظام والدین کے سامنے پیش کریں گے تو اس سے بھی والدین متاثر ہوتے ہیں یہ چند امور ہیں مکتب کے قیام اور استحقام کے لئے اور اس کے بعد مکتب کو منظم اور معصر بنانے کے لئے چودہ اصول ہیں اس کے بعد بالغات کے مکاتب جو لڑکیاں ہیں یا شادی شدہ خواتین ہیں ان کے مکاتب چلانے کے لئے بھی چند اصول لکھے گئے ہیں تقریباً وہ پندرہ اصول ہیں بالغین کے مکاتب ہیں جو نوجوان لڑکے ہیں کالج وغرہ پڑھنے والے ان کے مکاتب چلانے کے لئے ان کی تعلیم کے لئے تقریباً انتیس اصول لکھے گئے ہیں ان اصولوں کی ریایت کرتے ہوئے اگر مکتب پڑھا جائے گا تو بالغان کا بھی بالغات کا بھی بچوں کا بھی مکتب کامیاب ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے دا میسیچ میڈیا چینل اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو ویانات ناتے مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شاٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے انوان پر ایک منٹ کی شاٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی The Message Media کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش، موچ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں 8309475649